کیا ہے ہماری مندل کونسی ہے اور وقت کی ان بے رہم موجوں کو ہم کس طرح اپنا ہم نواہ بنا سکتے ہیں یہی آج ہم نے دیکھنا ہے ہم اپنی بات کا آغاز انسان سے کرتے ہیں جس کی زندگی کی کشتی وقت کی بے رہم موجوں پر ہم نے دیکھا کہ روا دوا ہے یہ دنیا جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ زندگی جو ہم سب جی رہے ہیں اس کی چار بنیادی حقیقتیں ہیں ایک ہمارا خالق ہے ہم اس کی مخلوق ہیں ایک یہ دنیا ہے ایک آخرت ہے اور ان چاروں چیزوں کا آپس میں گہرہ تعلق ہے انسان ان سب سے جڑا ہوا ہے یہ جو انسان کا جڑا ہوا ہوتا ہے اس میں انسان کی کچھ حیثیتیں ہیں ہم انسان بھی ہیں ہم مسلمان بھی ہیں ہم پاکستانی بھی ہیں ہم ایک خاندانی بھی ہیں اور ہم ایک روزگاری رکھتے ہیں ایک خاندان میں رہتے ہو پہلی تین باتوں کو آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں خاندان میں ہماری کوئی حیثیت ہے یا ہم باپ ہیں یا بیٹا ہیں یا شوہر ہیں یا بیوی ہیں یا بیٹی ہیں یا ماں ہیں یا بہن ہیں کوئی نہ کوئی ہماری حیثیت ہے اسی طرح ہم یا لوکری کرتے ہیں یا اپنا کوروہ کرتے ہیں یا دکانداری کرتے ہیں کچھ نہ کچھ پاں ہم کرتے ہیں یہ جو ہماری حیثیت ہے اس حیثیت سے ہمارا کچھ باقیوں سب سے تعلق ایک بنتا ہے اور وہ یہ دیکھیں خاندان سے تعلق بنتا ہے خاندان سے تعلق بنتا ہے معاشر سے تعلق بنتا ہے اس ماحول سے تعلق بنتا ہے ماحول سے براد ہمارے لابا اللہ کی دیگر تمام مخلوقات بھی ہیں اور یہ انوائرمنٹ جیسے ہم بولتے ہیں یہ پانی ہے ہوا ہے یہ سمندر ہے یہ پہار ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس ماحول کا حصہ ہے تو یہ ہماری جو ہے اس سے ہمارا دوسروں کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے ہر تعلق کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ہماری کوئی ذمہ داری بنی مثلا فیملی کی بات کرتے ہیں تو خاندان کی حقوق ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں اللہ کی حقوق ہیں تو یہ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے یہ ذمہ داری پھر ہمیں ادا کرنی ہے وہ ذمہ داری ادا کرنے کا ہمارا ایک حدف ہے یہ بات دیکھیں کہ یہ ہماری حیثیتی اس سے ہمارا ایک تعلق بنا تعلق کے لیے جب ہماری ذمہ داری آئی ہوئی ایک حدف ہوا یہ چتنے ادا ہم کام کرتے ہیں یہ سر مل کر ہماری زندگی کا مقصد بناتے ہیں ہم جو جس مقصد کے لیے زندہ ہے ہم اس چیز پر پہنچتے ہیں اسی بات کو ہم ایک دوسرے طریقے سے نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں زندہ ہیں یہ جو کیوں ہے اگر ہم اس سوال کا جواب دے لیں تو یہ ہی ہمارا مقصد زندگی ہے اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کیوں زندہ ہیں جن اداروں کو ہم نے بنایا ہوا ہے جو ادارے ہم نے قائم کیے ہیں جن اداروں میں ہم کام کرتے ہیں ہم نے ان سب کا ایک مقصد متجن کیا ہوا ہے آئی آس آئی ٹائن ٹھول ہے پھلانا پھلانا سیٹیفائیڈ ہونے کے لیے ہمیں ان کی ایک مشن سٹیٹمنٹ بدانی پڑتی ہے تو ہر انسان کی بھی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہے اس کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے وقت کے بہتر استعمال یا بہتر استعمال کا سارا داروں مدار اس مشن سٹیٹمنٹ میں گرد گونتا ہے ہمارے مقصد زندگی کے گرد گونتا ہے جو لوگ مقصد زندگی کا تائیر نہیں کرتے ان پر وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے جیسے ہی جو پتھر پر وقت گزرتا ہے اور بے مقصد زندگی گزارنے والا انسان کی مثال اس کشتی کی ہے جو بے سبب سمندر یا پانی دریا کی موجوں پر وہ ادھر سے ادھر ہچکولے کھاتی گھرتی ہے تو یہ جو مقصد زندگی ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے اور اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ہماری توجہ دلائی ہے سورہ بگرہ کی آیت نمبر ایک سوڑکالی ہے ہر ایک کیلئی ایک رخ ہے جس کی طرف وہ اڑتا ہے پس تم بنائیوں کی طرف سبقت کرو اس نے دو باتوں کی طرف اشارہ کر دیا قرآن مجید میں ایک تو یہ کہ آپ کا ایک رخ ہونا چاہیے زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے ایک مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑھائی اور نیکی اور اچھائی کی ہونی چاہیے تو اب ہم نے ایک اور ایکسرسائز کرنی ہے یہاں پر ہم سب نے آج اپنا زندگی کا مقصد لکھنا ہے اپنے باغس پر اور اپنے پاس رکھنا ہے اور پھر اس کو گھر جا کر اپنے کمرے میں اپنے بیٹ روم میں ایک نمائی جگہ پر لبا دینا ہے تاکہ ساری زندگی ہمارا مقصد ہمارے سامنے رہے شاید ہم نے پہلے بھی اس مقصد کے بارے میں سوچا ہو شاید ہم میں سے بہت سو نے اپنا مقصد زندگی بنایا ہو میں نے کتنے سے آپ کو باتیں بتائی ہیں ہم نے دورائی ہیں وہ مقصد زندگی تک پہنچنے کے لیے انسان کی ایسیہ کے تعلق ذمہ داریاں حدد یہ سن ملکر مقصد زندگی بنے گا مقصد زندگی لکھتا ہے وقت تین باتوں کا فیال رکھئے مکمل ہونا چاہیے مستقل ہونا چاہیے اور دنکناہات تک قابل عمل ہونا چاہیے تو میں پزارش کروں گا کہ میں سانس لے لوں اور آپ مقصد زندگی لکھ لیں اور یہ بہت اہم سوال ہے زندگی کا اس پر کبھی نہ کبھی تو غور کر رہا ہی ہوتا ہے پہلے کیا ہوا ہے تو بڑی اچھی بات نہیں تو چلے آج ہی سن مقصد زندگی یا مشن سٹیٹمنٹ کے بارے میں سانپورٹ میں بات کرنا اس لیے بہتر اور آسان ہے کہ جہاں رہنے والے ہر پر جہاں ادارہ چلا رہا ہے یا کسی ادارہ میں کام کر رہا ہے اور اس کی ادارہ سٹیٹمنٹ تہہ شدہ ہے بنی ہوئی ہے تو ہم نے فٹ پالوں کی مشن سٹیٹمنٹ بنائی نہیں ہے کینچوں کی مشن سٹیٹمنٹ بنائی نہیں ہے دیواروں اور فیکٹریوں کی مشن سٹیٹمنٹ بنائی نہیں ہے تو ہماری اپنے بھی تو کوئی مشن سٹیٹمنٹ ہوگی چاہیے تو ہماری اپنے باتا ہے مجھے و سرکاری کی مدازو زیادہ آرہے ہیں دفتروں میں بھی جب ان کو کوئی سہل جا کے کہتا ہے کہ جی یہ بات ہے اور وہ اس کو مشرہ دے ہو کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں لکھے نہیں جینا زبانی ہے تو آپ بھی مقصد زندگی زیادہ طرح بنائے لکھنے لے ہجپٹاڈ حسوس کر رہے ہیں کہ بھو سٹیٹمنٹ تو لکھنا تو پڑے گا ابھی میں ہی کو بھر چا کے لکھنے کیے گا لیکن یہ پیسہ کر دیں گے کہ ایک مقصد زندگی بنانا ہے میں نے اس کو کوانی بائی نہیں کہا گیا آپ دین کو مقصد بنائے آپ دنیا کو مقصد بنائے آپ کاروپار کو مقصد بنائے آپ کلاو پیبود کو مقصد بنائے بلے یہ ساری باتیں جو اس کے سارے لوازمات ہیں وہ ہم نے تھوڑے سے ڈسکس کر رہی ہے جو آپ کا جی چاہتا ہے مقصد بنا لیں لیکن بنائیں چلی آگے چلیں کہ مقصد لکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ لیا باشا یہ مقصد زندگی جو ہے اس کے لیے جو ہمیں محلت ملی ہے اس پر عمل کرنے کی اس محلت کا نام وقت ہے اس مقصد زندگی کو خریدنے کے لیے جو کرنسی ہمارے جائے میں ڈالی گئی ہے اس کرنسی کا نام وقت ہے دنیا میں سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رہی دی انسان بھی جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ہر ایک کے پاس برابر کے وسائل نہیں ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو برابر دیا ہے بھر صاحب کو بھی اتنی ہی ملی ہے اور خالے صاحب کو بھی اتنی ہی ملی ہے شیخ صاحب کو اتنی ہی ملی ہے اور جانری صاحب کو بھی اتنی ہی ملی ہے تلین یامتہ کو بھی اتنی ہی ملی ہے جائل کو بھی اتنی ہی ملی ہے امیر کو بھی اتنی ہی ملی ہے غریب کو بھی اتنی ہی ملی ہے چھوڑے کو بھی اتنی ہی ملی ہے اور بڑے کو بھی اتنی ہی ملی ہے مرد کو بھی اتنی ہی ملی ہے اور عورت کو بھی اتنی ہی ملی ہے اور وہ ہے وقت کی یہ کرنسی ہر ایک کو ملی ہے ہر ایک کو ہر روز چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ملتے ہیں ایک دن میں چوبیس گینڈے ہوتے ہیں ایک گینڈے میں چوبیس ملت ہوتے ہیں اور ایک ملت میں چوبیس سیکنڈ ہوتے ہیں تو چیسی ہزار چار سو ملت جو ہمیں ملے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ یہ کرنسی ہمیں خود بہت ملتی ہے ہمیں اپنے اکاؤنڈ میں خود نہیں جمع کروانی ملت پڑتی اور یہ دوسرے اکاؤنڈ کی طرح نہیں ہے یہ خرچ بھی خود بہت ہو جیسا ہی ملتی ہے خرچ ہونا چکو جاتی ہے تو یہ بڑی نیرانی کرنسی ہے یہ بڑی عجیب چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو بچا نہیں سکتے اس کا ہر ایک سیکنڈ کیمتی ہے ایک گینڈ کے چیسی ہزار چار سو سیکنڈ میں سے ہر سیکنڈ کیمتی ہے آپ کہیں گے جی ایک سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے آئیے دیکھیں ایک سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں انسان ایک مرکبہ لاحیت اللہ یا اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا الحمدللہ کیا لیتا ہے بارہ اشاریہ ستائیس پیٹر دور سکتا ہے جو چیتا ہے اس کی دور ریکھیں ریل گاڑی اتنا خاص قصر بھی موڈر آم روشنی تیز کمپیوٹر سورج کے گرد زمین جو ہے تیس کلومیٹر کا فاصلہ دیکھ کر لیتی ہے اور سورج اپنے نظام شمسی کے گرد دو سو چوتر کلومیٹر کا فاصلہ ہے انسان کا دل بھی ایک شریع تین سیکنڈ میں ایک بار دھڑک لیتا ہے تو یہ ایک سیکنڈ کی طاقت ہے جسے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں اب ان سیکنڈوں کے ساتھ ہم جو سلوک کرتے ہیں اور ہم کچھ کام سر انجام دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے کچھ تفسریں ہوتے ہیں جو کامیاد لوگ ہیں ان کی اور تفسریں ہوتے ہیں جو ناکام لوگ ہیں ان کی اور تفسریں ہوتے ہیں ذرا ناکام لوگوں کا تفسرہ دیکھئے وہ کہتا کاش میرے پاس کافی وقت ہوتا ہم نے تو تقریباً کاری دیا تھا جب میں پہنچا جی دروازہ بند ہو گئے یہ نہیں کہنا کہ میں لیٹ ہو گیا تھا میں بار وقت ترہاز نہ کر سکا اس لیے وہ میرا کام دیا سکا ہاں مجھے جندی شروع کر دینا چاہیے تھا اور کامیاد لوگوں کا کیا لتنے والا ہوتا ہے ہم نے بہت پہلے منصوبہ کے انماندھی کرنی تھی ہم نے ہم نہیں چاہے کرنے کیلئے ہمارے پاس ہوتا پیسہ کمانے میں کامیاد رہے ہیں کیونکہ ہم نے آنے والے وقت کا بہت پہلے صحیح خطہ لگا دیا تھا اگر ہم نے کام کی یہی رفتہ آگئی تو اپنا حدف حاصل کر دے گئے ہم برسکون ہے کیونکہ آرڈر قبول کرتا وقت ہم نے مناسا وقت معاملی ہے بارہ منصوبہ بار وقت مکمل ہوگا کیونکہ ہم نے تاخیر کی گنجائیں چلک لی یہ بھی ایک سوچنے کا سوال ہے جیسے وہ تین آپ نے ایکسرسائز کی ہیں اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھئے کہ میرا اور آپ کا شمار پہلے گروہ کے تفسرہ کرنے والوں میں سے ہوتا ہے یا دوسرے گروہ کے ہمیں اصل میں وقت کی قدر جاننی چاہیے وقت میں سال کی بات ہم نے کی تھی سال کی قدر اس طالب سے پوچھے کیل ہونے سے جس کا سال ضائع ہو جاتا ہے مہینے کی قدر اس سرکاری پر آزم سے پوچھے جسے مہینہ پر تنخواہ کا انتظار رہتا ہے ہفتے کی قدر اس ایڈیٹر سے پوچھے جو ہفتہ بار میگزین شاہد رکھتا ہے دن کی قدر اس مزدور سے پوچھے دہاری کا ملنے کے باعث جس کے گھر چولہ نہیں جلتا گھنٹے کی قدر رہنے خانہ سے آخری بلاقات کردے والے سزائے بارٹ کے کیسی سے پوچھے منٹ کی قدر اس مسابر سے پوچھے جس کی ایکوینر کے فرق سے گاڑی چھوک جاتی ہے سیکنڈ کی قدر اس درائیور سے پوچھے جو ایک سیکنڈ کے فرق سے حادثے کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے اور ملی سیکنڈ کی قدر اس کھلاری سے پوچھے جو ملی سیکنڈ کے فرق کے ساتھ کلمبک میں گوڑ گاڑی جیت لیتا ایک ایک چیز قیمتی ہے بشرفتے کے اس کی قدر کی جائے یہ تو ایک ستھی نظر تھی وقت کے بارے اب اگر وقت کے بارے میں تھوڑا سا ہم سنجیدہ جائزہ لیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال سوچنے چاہیے کیا ہم فوری دویت کے قوموں پر زیادہ وقت صرف کرتے ہیں اور اہم قوموں کو ڈالتے رہتے ہیں ہم آگے چل کر یہ فرق بھی معلوم کریں گے کہ فوری دویت کے قوموں میں اور اہم قوموں میں کیا فرق ہوتا ہے ہم دفتر میں بیگار بیچے جاتے ہیں دوسروں کے کام کرنے میں خوشی رسوس کرتے ہیں اور اپنے کاموں کے لئے بانے تلاش کرتے رہتے ہیں پبلک ڈیشنین کے کچھ چینپیئنز اس طرح کرتے ہیں میوہو اور کانکرسوں میں بہت زیادہ شرکت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تعلقاتے ہیں ہم کا چینکیت سمجھتے ہیں جہاں معذرت کی جا سکتے ہیں وہاں بھی تقلب سے کام لیتے ہیں اور معذرت نہیں کرتے ہیں کام صحیح وقت پر ختم نہیں کرتے ہیں تقریبات میں ممندیر سے شرک ہوتے ہیں بجلی گیس ٹیلی فون کے بیل ہم بروقت نہیں ادا کرتے ہیں گاڑی موٹ سائیکل میں پیٹرول اور بانی آئر ختم ہو جائے تو برمکہ تبدیل نہیں کرتے ہیں بیماری کی صورت میں بیوی بچوں کو پراکٹر کے باس دے جانے کا ہمارے پاس وقت نہیں بجتا ہے اب یہاں پر وہ سوال نامہ تھا ہمارا جو ہم نے ذاتی جائزہ لینا تھا وہ ہم نے جائزہ لے لیا اپنا اب میں آپ کے ساتھ میں وقت کے بارے میں چند اٹھل حقیقتیں چند آنمگیر سے چاہیے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ وقت کا کوئی دیمل بدل نہیں ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹیو ہے ہی نہیں ہر چیز کا کوئی دا کوئی آلٹرنیٹیو نکل جاتا ہے وقت کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں اسے ہم پیشکیز کمال نہیں کر سکتے نہ ہی پیشکیز آیا کر سکتے تدہاب ہم اکاؤنڈرنٹ سے بیسکی ہٹوی نگی اروانس لے کر بھی کچھ کر رہتے ہیں ہم دو وقت کے درمیان رکاورٹ پیدا کر کے فاصلہ بھی نہیں پیدا کر سکتے جو وقت گزر جاتا ہے وہ گزرا ہوا وقت کہناتا ہے اس کے بارے میں افسوس کے لیے جڑوں بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے بھی وقت آیا ہوتا ہے اور جو وقت ابھی آیا نہیں اس کے سوچ سکتے ہیں منصوبہ میں نہیں کر سکتے ہیں مگر اسے استعمال میں نہیں لاسکتے وقت کی تین قسمیں ماضی حال اور مستبیر میں حال یعنی آج اصل وقت صرف آج ہے ہر گمشدہ چیز لوٹ سکتی ہے ہر گمشدہ چیز مل سکتی ہے گمشدہ وقت کبھی لوٹ کے واپس نہیں آتا اور وقت جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے اسی بات کو ہمیں کچھ اہل دانش نے اس طریقے سے سمجھایا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ لو کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے دنوں کا مجموعہ ہے جب ایک دن گزر گیا تو سمجھ لو انسان کا یہ قصہ ختم ہو گیا عرستو نے کہا ہے کہ وقت ضائع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا کرو کہ وقت بھی تمہیں ضائع کر رہا ہے افلاتون نے کہا ہے کہ وقت ایک ایسی زمین ہے جس میں میند کیے بغیر کچھ پیدا نہیں ہوتا امام گزالی کہتے ہیں کہ وقت خام مسالے کی طرح ہے جس سے آپ جو چاہے بنا سکتے ہیں اور حسن البندہ شہید نے کہا تھا کہ جس نے وقت کا حق پہچان لیا اس نے زندگی کی حقیقت پا لی کیونکہ وقت زندگی کا دوسرا نام ہے یہ تو وقت کے بارے میں ہم نے چند آلنگی سچائیاں جو ہیں ان کو دورایا ہے اب ہم آتے ہیں کہ وقت کا اسلامی تصور دیا ہے اسلام ہمیں وقت کے بارے میں کیا تصور دیتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم وقت کو سمجھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ زندگی یا وقت یہ جو چاند روضہ زندگی ہے یہ ایک محلت ہے اور قرآن مجید میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں سورہ تاہا کی اس آیتوں پر غور کیجئے اور ہم موجبوں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے تھرائی ہوئی ہوگی آپس میں چھٹکے چھٹکے کہیں گے تو دنیا میں مشکلی سے تم نے کوئی دس دن گزارے ہوگی اور ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ مطاعت اندالہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نرین تمہاری زندگی جو انجیہ کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا سلیان مومنون میں ہے کہ بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں شمار کرنے والوں سے پوچھ لیئے گا ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نہ کاش تم نہیں اس وقت جانا ہوتا اب سورہ توہا آپس میں سربوشی کرتے ہوئے کہیں گے تم تو دس دن دن جنیا میں جئے ہمیں کوپ علوم ہے کہ وہ کیا کیا کہیں گے تاب ان میں سے سب سے بہتر شخص کہیں گا تم صرف دن بر جئے وہ دن بر بھی نہیں اگلی آئیت دیکھئے کیا کہتی ہے اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے ان کو یوں لگے تھا جیسے وہ دن کی ایک ساتھ جنیا میں جئے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے اللہ کے ہاں دن اس طرح بھی ہے کہ فضائفہ روس کی حضور چڑھ کے جائیں کہ ایک ایسے دن سورہ بھالج میں سوتھی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہلار سال ہے یہ بھی دن کا ایک تصور ہے تو وقت کا اسلامی تصور یہ ہے کہ وقت مومن کے لئے ایک نعمت ہے کیونکہ اسے کچھ کرنے کی مونت ملتی ہے وقت اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے چار قسم کے وقت ہمارے دین میں بتائے ہیں تخلیقات کے شروع ہونے سے پہلے ایک وقت تھا تخلیق کے بعد دوسرا وقت شروع ہوا جو قیامہ تک رہے گا یہ وہ وقت ہے جسے زمینی وقت بھی کہتے ہیں اور جسے میں اور آپ ہم سب گزار رہے ہیں اس کے بعد تیسرا دنانے وقت قیامت کی گھڑی سے قائم ہوگا اور چوتھا نگامِ وقت اس وقت قائم ہوگا جب حساب کتاب کے لئے لوگ تبارہ اٹھائے جائیں گے اور وہ پھر ہمیشہ کا وقت ہے اللہ تعالیٰ وقت پر قادر ہے آج کی تقریب کی آواز کے لئے منتریف کی گئی سورہ بکرہ کی دوسرہ انسٹھویں آیت جس کا آپ نے تنگمہ بھی پرامت کیا آج کے موزن کی مناسبت سے غور و فکر کی بہت درائیں کھولتی ہیں جس میں آپ نے سنا کہ وہ گلہ جو ہے وہ اس کا ونجر بھی بہت سیدھا ہو چکا تھا اور کھانا اور پانی تروں تالا تھا اور وہ کہتا ہے میں کچھ دیر جیا ہوں گا تو اللہ بتاتے ہیں تو یہ وقت کے مختلف ڈائمینشن اس آیت میں بتائے گئے ہیں اور ساتھ یہ بتائے گیا ہے کہ اللہ تعالی وقت کی ہر ہر ڈائمینشن پر مکمل قدرت رکھتا ہے زمینی وقت جو میں اور آپ گزار رہے ہیں اس کا نقطہ اقتطام جو ہے وہ قیامت ہے وقت کی اس قدر اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں وقت کی قسم کھائی گئی ہے والاست زمانے کی قسم مغرب وقت کا تصور کچھ طرح لیتا ہے یہ وقت ایک دورت ہے لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے یہ وقت کو دورت سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں اب میں تھوڑی سی ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ ہمارا جو حقیقہ یہ آخرت ہے اس کو ذرا وقت کے ساتھ منسلک کر کے مربوط کر کے اور اس کا اس سے ایک موازنہ کر کے دیکھئے دو قسم کے وقت جو ہیں ایک زمینی وقت اور ایک قیامت کا وقت جو ہے اس کی مختلف حالتوں اور سمجھنے کا نام ہی ایمان بل آخرت ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان تب ہی دہا سے زمینی وقت کے تابع رہتے ہوئے بھی حقیقی طور پر آخرت کے وقت پر یقین رکھیں اور اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کریں یعنی رہ ہم زمینی وقت میں رہے ہیں تیاری ہمیں آخرت کے وقت کے لئے کرنی ہے اور یہ جو زمینی وقت میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمیں آخرت کے وقت کے لئے تیاری کرنے کے لئے محلت لینی ہے جیسے ایک تعالیٰ نے ہم کو کمرہ امتحان میں تین گہنٹیں ملتے ہیں وہ اب چاہے تو سوالوں کے جواب دے دیں چاہے تو خموش بیٹھا رہے چاہے تو سو جائے چاہے تو پھول میں گھوٹے بناتا رہے وہ تین گہنٹیں گزر جائیں گے اس کے بعد برچہ چین دیا جائے گا تو زمینی وقت میں رہتے ہوئے آسمانی وقت کے لئے ہم نے تیاری کرنی ہے یہ بات ہم نے ذہن میں رکھی جائے اور جب آسمانی وقت کے لئے ہم تیاری کرتے ہیں آخرت کے وقت کی فکر میں جب ہم جذب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو زمینی وقت کی مجبوریوں سے اور قیدوں سے آزاد کر دیتے ہیں میں نے لیلت القدر کو مثال کے طور پر لیا ہے لیلت القدر بھی ایک رات ہے نا زمینی وقت میں ہمارے وقت کتنی راتیں گزری ہیں اور نہ جانے اللہ کرے اور کتنی راتیں گزرے گی لیکن لیلت القدر کی ایک رات تیس ہزار دن کے برابر ہے یہ ایٹی تری یئرز بنتے ہیں تریاسی برس بنتے ہیں یعنی ایک رات کی عبادت ایک عمر کے برابر ہو جاتی ہے تو آپ مجھے بتائیے ایمان کے علاوہ کونسا اور راستہ ہے جو ایک رات کی اتنی بڑی محنت دے سکتا ہے تو رات تو وہی تھی جو پچھلی رات بھی سو کے ہم نے گزاری اور یہ لیلت القدر کی تھی اس کو جاک کے گزارا تو بیلیو ایر ہو گئی اس میں بیلیو ایر کا کونسپ ہم آگے چل کر کلیر کریں گے اور سمجھیں گے مگر یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو محلت کی باتیں کر رہا ہے یہ جو وقت میں بیلیو ایر کر رہا ہے یہ جو زمینی وقت پہ استعمال کرنے کی بات کر رہا ہے ایر آسمانی وقت بھی تیاری میں لی ہے اس کے بارے میں ایک بات قرآن بڑی واضح کر رہا ہے اور وہ یہ غور کرنے والی ہے یہ سورہ مومنون کی یہ آرہ کیان رکھنے والی ہے لکھ کے لگانے والی ہے اپنے ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں تب کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑایا ہوں امید ہے کہ اب میں ایک عمل کروں گا ہرگیز میں نہیں یہ تو اطاعت ہے جو یہ وہ بک رہا ہے اب سب کے پیچھے ایک برزہ فائل ہے دوسری زندگی کے دن تک تو ایک یہ اس زندگی کا دن ہے ایک دوسری زندگی کا دن ہے تو یہ اس زندگی کا دن محلت ہے اس کو استعمال کریں اس کا استعمال شیکھنا ہے اس سے پائدہ ہوگانا ہے اس سے ویلیو ایڈ کرنی ہے ہم کہتے ہیں ہشیار کو ہے جو میں نے ایک سوڑ پیار لے کر بلا سے ایک چیز کری تھی دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے میں ایک سوڑ میں اس سے زیادہ ویلیو ایڈ کرنا ہوں تو میں نے اپنے ایک سوڑ کی زیادہ قیمت مصول کی ہے تو یہی ایک مقابلہ ہے وقت و برابر سب کو ملا ہو ہے کون اس محلت سے کون اس وقت سے ویلیو ایڈ کر کے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے فائدہ کون سے حاصل کرنا ہے مقصد زندگی کو پانا ہے وہ مقصد زندگی جو آج رات گھر کے ہمدر فائدت کرنا ہے اگر اب ہی نہیں کیا اب میں اپنی کفتگوں کے انتہائی اہم ترین حصے میں اپنے طرف آتا ہوں جو میری کفتگوں کا مرکزی مضمون ہے اور مرکزی مضمون ہے کہ آن حضور صلی اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں وقت کا بہترین استعمال کس طرح کیا گیا سکتا ہے اس وئے حسنہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے میں نے وقت سے ایک بہترین استعمال کے ساتھ جو ہیں وہ نقاط جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں ان سات نقاط کو پر میں منی تفسیر کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمارے حدیث کی روشنی میں بات کروں گا اور ان کو اپنانے کی ذہن میں رکھنے کی جیسا کہ تنکرس پورن کے ہمارے حسد اجاز صاحب کہہ رہے تھے کہ سوال غیرین کی نیت سے نہیں وہ تو ہوگا ہی آج کی باورکت محفن رشمولیت کا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن عملاً اس کو سیکھ کر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی بات کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قام کا جلدی آغاز کیا کرو یہ سلاحیت کو بھی دیر تک آپ کے سامنے رہے گی ہم نے اس کے بارے میں تفسیر سے بات کرنی ہے سب سے پہلے قام کے جلدی آغاز کے بارے میں ابود اعوت کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اے اللہ میری امت کے صبح اٹھنے میں برکت دیں اور تبرانی کی حدیث ہے حضرت عائشہ کو نبی علیہ وسلم نے اشارت پرمایا نزید حالانہ کو کہ اپنے کام کے لیے صبح جلدی اٹھو اس سے برکت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے میں یہ چاہوں گا کہ میں اور آپ ان تعلیمات نبوی کی روشنی میں ساتھ کے ساتھ اپنا معازنہ کرتے چلے جائیں تو پہلی بات ہم جس پر پہنچے ہیں وہ فرمایا گیا وہ جن کے عشق میں ہم مبتلا ہے وہ جن کی ہم ناتے پڑھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صبح جلدی اٹھو تو کیا آج ہم تیہ کرتے ہیں کہ اگر نہیں اٹھے تو کل سے ہم صبح جلدی اٹھا کریں گے یہ تیہ کرتے اٹھنے کی بات ہے یہ عمل کی بات ہے اس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ورنہ اور کسی کام کی کوئی خواہش اور ضرورت کا مضمم مجھے نہیں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ برناتی ہیں کہ میرے پاس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور میں صبح کے وقت سو رہی تھی یہ میں بہیکی کی حدیث آپ کے سامنے بیاندر لگا ہوں آپ نے اپنے پاؤں سے مجھے ہلایا اور بے پرمایا اے بیٹی اٹھ اپنے پروردگار کے رزق سے حصہ لیں اور غاپل نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے رزق ٹلوے شمس سے پہلے رکسین برما دے دے ہیں تو ہم رزق میں برکت بھی چاہتے ہیں ہم رزق کی تندستی کا بھی شکار ہیں ہم رزق میں کو بڑھانا بھی چاہتے ہیں اور جب رزق تقسیم ہو رہا ہے تو ہم سو رہے ہی ہوتے ہیں تو ہم اٹھ کر حاضر ہی نہیں ہو سکتے تو ملنے کی بات بھی دوسرا لکھتا ہے آنزود صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا نیکی میں سب کت لو نیکی میں جلدی کرو یہ بڑی اہم بات ہے یہ بھی ذرا سمجھنے باتی ہے سنند ترمزی میں ہے آنزود صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا کہ نیک کام کرنے میں وقت ضائع نہ کرو اور نیکی کو کر لو قبل اس کے ان سات مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں گرفتار بڑھو خواب نے برمایا ایک نیک کام کرنے کا ارادہ دیا ہے ایک نیک کام کرنے کا خیال آیا ہے اس پر عمل کر دو باری طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ عمل میں تغیر کرو اور ان سات مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت تمہیں ناہب ہو جائے پہلی مصیبت پاکہ آپ کو لاحق ہو سکتا ہے جسی وجہ سے آپ کی اپر کو نقصان پہنچیں آپ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہی خوشحالی آپ کو مل سکتی ہے ایک ایسی خوشحالی جو آپ کو گمراہ کر دے آپ گمراہی میں ممتنا ہو جو آپ بیمار ہو سکتی ہو بیمار ہو کر جو آپ کی صحت ہے وہ بگر سکتی ہے اور صحت مند ہوتے ہوئے آپ نے وہ قام کرنا تھا لہذا آپ کیسے کرو گے اچانک موت آپ کو آسکتی آپ کی مولدیں والہی اللہ تعالی ختم کر سکتے ہیں دجال کے پتنے میں آپ مطلع ہو سکتے ہیں اور قیامت بھی بپا ہو سکتی ہے اور آپ نے برنایا یہ جو قیامت ہے یہ حصل میں سب سے سخت اور طرف بہت ہے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے نئے کاموں کو ڈیلے نہ کرنے تخیر نہ کرنے موخر نہ کرنے اور جلد انجام دینے کی بات کا پتہ ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کی صدیر سے بھی چلتا ہے جس میں حضور نے اشارت کرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانتو صحب کو بیماری سے پہلے برصب کو مشہولیت سے پہلے خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے یہ آنگو سوئی بات ہے جو پیشلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں جوانی کو برابے سے پہلے اور زندگی کو بہت سے پہلے سنند تربزی کی یہ قدیش ہے کہ آنگو نے فرمایا جو فکر مند ہوتا ہے وہ جلدی آواز کرتا ہے اور جو جلدی آواز کرتا ہے وہ جلدی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اگر ہم فکر مند ہیں پہلی بات تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے دوسری بات جب ہم فکر مند ہیں تو ہم جلدی سے آواز کر دیں کیونکہ نبیز نے فرمایا جو جلدی آواز کرے گا وہ جلدی پہنچے اب یہ کسی آن بند نے تو نہیں کہا یہ کسی سکولر نے تو نہیں کہا یہ تو وہ اس لئے انسانیت کہہ رہے ہیں یہ تو دنیا کا سب سے سچا انسان کہہ رہا ہے ہم کیوں نہ اس پر کیقین کریں ان کا کہنا نہیں ہے ہمارا رلی کوئی حکم بھی ہے اگر ہم نارا رسالت بلند کرنے والے ہیں تو اس حکم کو ماننا پڑے گا نبی نبی نے کہا ہے جس کا ہم کلما بلند کرتے ہیں جس پر ہم درود و سلام دیتے ہیں اب اس کے ہم کم ماننا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی میں جلدی کرنے کی راہ میں ہماری کمزوری اور غفلت جو رکاوٹ بن جاتی ہے اسے رکاوٹ نہ بننے دیں اور اس وجہ سے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف کی ادھیز ہے کہ دو نعم کے اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو اس غفلت کی وجہ سے انسانوں سے پیدا نہیں اکھا سکتے اور وہ ہیں صحت اور فراغت وقت اور واقعی صحت کی قدر بیمار سے پوچھیں اور فراغت وقت کی قدر اس سے پوچھیں جسے احساس لنے کا موقع نہیں ملتا تیسری بات ہے وقت کی منصوبہ بندی کرو بہیک ہی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم کے صحیحوں میں سے ہے کہ وہ سمجھدار آدمی جو عقل سے آری نہ ہوا ہو وہ وقت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک حصہ اپنے تجھکیہ کے لیے اپنے محاسبے کے لیے ایک حصہ اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کے لیے اور ایک حصہ خانے پینے کے لیے رکھتا ہے تو یہ منصوبہ بندی ہے تقسیم ہے ایک اور حدیث آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں تبرانی کی حدیث ہے کہ حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے ساتھ کیا شروع کرتے تھے حضرت علی حضرت علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک حصہ اللہ کے لیے ایک حصہ فیملی کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے اور وقت کا جو حصہ اپنے لیے رکھتے اس کو مزید دو حصوں میں تقسیم کرتے ایک اپنے لیے اور ایک لوگوں کے لیے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم تھی منصوبہ بندی تھی یہ صلوق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کے ساتھ شورتی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے معاملات میں توازم قائم کریں توازم قائم کرنا بڑی اہم بات ہے توازم ہی سے زندگی چلتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دو ڈانگیں بھی ہیں انہوں نے ہمارے جسم کا توازم قائم کیا ہوا ہے ایک ٹام اٹھا کے دیکھئے توازم مگڑے گا تو اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھنی کیے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک واقعہ بڑی توجہ کے قابل ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور وہ اسے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو اور سارا دن روزہ رکھتے ہو میں نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کرتا ہوں آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو رات کو جاگ کر عبادت بھی کرو اور سو بھی دن کو روزہ بھی رکھو اور کھاؤ بھی ہو بھی اپنے جسم کو اپنی آنکھوں کو اور اپنے پیٹ کو اس کا حق ترون تواصل کی ہمیں تعلیم دیتا رہی ہے اگلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یہ ہے کہ ہمارے عمل میں تسلسل ہونا چاہیے بخاری اور مسلم دونوں میں اس عدیس کو روایت کیا گیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو عمل اتنا کرو جتنی کے حمت ہے اے لوگو عمل اتنا کرو جتنی کے حمت ہے اللہ پاک تم سے اس وقت بیزار ہوتے ہیں جب تم اپنے آپ سے بیزار ہوتے ہو اللہ کے نزدیک محبوب تلین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو خواہ تھوڑا ہو ہمیشہ ہو تھوڑا ہو عمل کا فارمونہ بتا دیا ہمارے نبی نے دو نقاب ہیں اس فارمونے کے ہمیشہ تسلسل ثابت قدمی دوان کانٹینیوٹی ہے بے شک ہو جتنی آپ کی حمت ہے اتنا جس قدر آپ کی حمت ہے بے شک وہ تھوڑا ہے صحیح مسلم ہی کی ایک اور حدیث آئی سلسلے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہر حوایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اس وقت میرے پاس بنو عصد کی ایک عورت بیٹھی تھی آپ نے پوچھا یہ کون ہے تو میں نے بتایا کہ یہ خلا عورت ہے جو رات بر میں ہی سوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ بھئی وہ کام کرو جس کی طاقت ہو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دینداری پسند تھی جو انسان ہمیشہ چاہے رکھ سکے آج آپ ایک کام کا ارادہ کرتے ہیں عبادات میں ہی سے کوئی چیز لینے تو آپ نے شک تھوڑا کریں بجائے اس نہیں کہ ایک رات سو نبر پڑھ کر اگلے سو جو ہے پچاس راتیں خیال ہی نہ آئے ہم ہر رات دو نبر پڑھ کریں لیکن بڑھو ساری ہندگی کے لئے آپ ایک نیکی کو کام ویلپر کو کام کرتے آپ اس کا آغاز کیا ہے تو آپ اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں اور مسلسل کریں تو مسلسل کیوں کام کرنا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی حمد دیکھیں اور اتنا ہی کام کریں تب ہی آپ مسلسل جارے آپ سکیں گے اگلی بات نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طالبات چلوے یہ ملتی ہے وقت کے بہترین استعمال کے بارے میں کہ جب کسی کام کو حسن و خوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے سارا انجام دیا جائے تو بھی بھی وقت کا بہترین استعمال ہو جاتا ہے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے حضرت شداد بن عوصل رضی اللہ تعالیٰ نو کی روایت ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حسن و خوبی سے انجام دینے کا حکم دیا ہے پجابی جو ہم کہہ دیں مغرون آنہ حسن و خوبی کے ساتھ کاموزوں جانے گا اور اس سسلے میں آخری بات جو ہمارے یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کو جواب دہی کے تصور کے ساتھ استعمال کیا جائے ترمزی شریف میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے اشارت کریا ابن آدم کے قدم اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی حضور سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں بریافت نہ کرنیے جائے یہ پانچ سوال آپ نے کہہ لے بھی سنے اور پڑے ہوں گے آج پھر دولا لیتے ہیں عمل کرنے کی نیت سے دولا لیتے ہیں سننے اور سنانے کی نیت سے نہیں پہلا اس نے اپنی عمر کہاں سرف کی دوسرا اپنی جوانی کس کام میں خرج کی تیسرا اس نے مال کہاں سے کمایا یہ نہیں کہا جا رہا کتنا کمایا کہاں سے کمایا چوتھا مال جو کمایا اسے کس کام میں لگایا اور پانچوہ اپنے علم پر اس نے کتنا عمل کیا میں آپ کی اجازت سے اس حدیث مبارک کو دہرانا چاہا نبی علیہ وسلم نے فرمایا ابن مصود روایت کرتے ہیں کہ چنزی شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گے جب تک وہ بہت سواب اور دعاو کر دیں گے اول اس نے اپنی عمر کہاں سرف کی دوم اپنی جوانی کہاں خرج کی سوم اس نے مال کہاں سے بھوایا چوتھے مال کس کام میں لگا دیا پانچویں اپنے علم پر اس نے کتنا عمل کی آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے بہترین استعمال کے لیے اس نے یہی باتیں نہیں کرمائیو بلکہ آپ نے وقت کے بہترین استعمال کے میں آنے والی رکابتوں ہونے والے لقصانوں سے بچانے کے لیے تین چیزوں کی نشان دہی کی ہے اب میں وہ آپ کے سامنے رکھنے تک ہوں کہ ہم نے اس سنسلے میں کیا نہیں کرنا سستی اور ساتھ مطول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پرمایا ہے بیکار بیٹھنے سے منہ پرمایا ہے پذول کام سے منہ پرمایا ہے میں اب ان تینوں باتوں پر بھی چند حادیث اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سستی اور کاملول بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آمزور نے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں معذوری اور سستی سے سستی اس قدر نقصان بے چیز ہے سستی انسان کی اتنی بڑی دشمن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگنے کی تلقیم کی ہے دعا سکھائی ہے ایک اور حدیث پہ ہے کہ کاملول شیطان کا شہر ہے جسے وہ مسلمانوں کے دلکھا دیتا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کوئی نئے کام کرتے رہتے ہیں تو شیطان بھی بار ڈال لیتا ہے نماز ہی کنے لیں وہ ابھی نہ مقت ہے ابھی یہ کام کر لیں ابھی یہ کر لیں کرتے کرتے اس کاملول میں وقت گزر جاتا ہے ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے ابھی بیسی کو بڑھا کر گو کہ کنیا اور کر لو اس کے چار پانچ بھینگ اور پھر حجبر چلے جانا ابھی تو ٹالکڑل کڑاتا رہتا ہے ٹالکڑل شیطان انسان کو کڑاتا رہتا حتیٰ کہ انسان کو اس پرز کی ادائیگی سے اس نیکی کے حصول سے روک دیتا ہے نبی علیہ وسلم نے یہ ڈی کرمایا فضول قام سے پرہیز کرو ابن واجہ میں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ وسلم نے اشارت پرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جس قام سے اسے سروپار نہ ہو اسے چھوڑ دے کتنی تیاری اور کتنی اہم بات ہے کہ آپ ترقیم کرماتے ہیں جس قام سے آپ کو سروپار نہیں اس کو چھوڑ دو فضول قام مات کرو اور اسی طریقے سے یہ بات بھی کہی گئی ہے بیکار بیٹھنے کی حوالے سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبرانی کی حدیث میں ابن مسعود ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور دیکھیں اتنے صفت الباز ہیں جو میں آپ کو بتا لے لکھوں مجھے نفرت ہے اس شخص کو دیکھنے سے یعنی میں اس شخص کو انتہائی ناپسند کرتا ہوں دیکھنا جو دنیا جا آخرت کے لئے کچھ نہیں کرتا بیکار بیٹھنا آمان کچھ بھی کر رہا ہوں کچھ نہیں کر رہا ہوں تو آپ نے کیا کہا مجھے نفرت ہے میں اس انسان کو پیٹھنا پسند نہیں کرتا جو دنیا جنہی کی کچھ نہیں کرتا اور آخرت کے لئے کچھ نہیں کرتا لیکن یہ جو قولت ایوان ہمیں ملی ہے یہ جو ہمیں زندگی نے اللہ تعالیٰ نے کام سپرد کیا ہے یہ جو ہم خود بھی اپنے اوپر کام جو ہم نے تاریخ کیا جو کچھ ہم کرنا چاہتی ہیں یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس محلت کو پوری طرح سرک کر کے لئے انسان کو مدامت رہتی ہے انسان کو خواہش رہتی ہے کاش اس کو کوئی زیادہ وقت مل جاتا اور زیادہ وقت مل جاتا میں اس حسلے میں حضرت ابو بریرہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو تنزی شریف میں بیان کی گئی ہے کہ نبی قیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بڑی تو جو طلبات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں کہ جو شخص بھی مرتا ہے نادم ضرور ہوتا ہے جو شخص بھی مرتا ہے نادم ضرور ہوتا ہے اگر اس نے اچھے کام کیے ہوتی ہیں تو اسے ندامت ہوتی ہے کہ کیوں نہ اور زیادہ اچھے کام کرنی ہے اور اگر اس نے برے کام کیے ہوتی ہیں تو ندامت ہوتی ہے کہ کیوں نہ میں نے توبہ کرنی ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معاملہ ایسا ہے تو عمر کا جو حصہ بھی باقی رہ گیا ہے اسے غنی مک جاؤں تو کوشش شماری ناکمہ ہی رہے گی تو اس کی برکت کے لیے دعا مانتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے یہ معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا جب معاملہ ایسا ہے تو عمر کا جو حصہ باقی ہے اسے غنی مک جاؤں جانا چاہیے اس حصے میں میں اپنی گفتگو کے اس حصے کو سمیڑنے کے لیے میں نے ایک نصیحت کا انتخاب کیا ہے مسلمانوں کے پہلے خلیبہ حضرت عقوب و کرسدیق جب بہت ہونے لگے تو انہوں نے حضرت عمر مسلمانوں کے نئے خلیبہ کو یہ نصیحت پر رہا اس کو آپ پڑھ لیے اس سے دو باتوں کا مدہ چلتا ہے ایک کام کو اپنے وقت پر کرنا اور دوسرا ترقیحات کا ہی ان کرنا اور آئے سوڑ کر نفل یہ ترقیحات ہیں پہلے فرض ہے پھر نفل ہے اور صبح کے افونق صبح اور رات کے افونق رات یہ کام کو اپنے وقت پر کرنے گا حضرت عقوب و کرسکتے ہیں حضرت عقوب و کرسکتے ہیں اب جب ہم نے یہ دیکھا کہ وقت کو بہترین استعمال تعلیمات مدبی کی روشنی میں ہم کس طرح کر سکتے ہیں اب آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں کہ وہ کون سے اناثر ہیں وہ کون سی سرگرمیاں ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سے قام ہیں جن میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے ہم آج ان کی نشاندہ ہی کر لیں گے تاکہ ہم ان سے بچیں اور ہمارا وقت ضائع نہ ہو کمال کی بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کا دنیا میں نقصان ہوتا ہے اس کے قریب نہیں جاتے لیکن جو وقت ہمارا ضائع کرنے والے لوگ ہیں ہم ان سے بھی انہیدہ نہیں ہوتے اور وقت ضائع کرنے والی جو ہماری عادتیں ہیں ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے اور وقت ضائع کرنے والے جو ہمارے قام ہیں ہم ان سے بھی دستبردار نہیں ہوتے وقت ضائع کرنے والے انہیدہ صرف اس طرح سے ہیں بے مقصدی ہے جب انسان کا کوئی مقصد ہی نہ ہو جب پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد زندگی ہی نہ ہو اس نے مشن سٹیٹمنٹ ہی نہ بنائی ہو تو پھر ظاہر ہے اس کا وقت ضائع ہی ہوگا ہر کام خود کرنے کا مزاج اس سے بھی وقت ضائع ہوتا ہے کئی پہلے اجاد ہو چکا ہے آپ اس سے اگلی بات کریں جو کام لوگوں نے کر لیے ہیں آپ ان سے استفادہ کریں جو کام دوسرے کر سکتے ہیں وہ دوسروں کو کرنے دیں ہر کام خود کرنا ہر تجربہ خود کرنا اس سے بھی وقت ضائع ہوتا ہے اپنی ذات میں تنظیم کی کمی ڈسپلن بھی نہیں ہے آج ہم کچھ اور طریقے سے کر رہے ہیں کل ہم کچھ اور طریقے سے کر رہے ہیں ایک دن ہماری سکو کسی اور طریقے سے گزری تھی دوسرے دن کی شام کسی اور طریقے سے گزر رہی ہے ڈسپلن اپنی زندگی میں کام کر رہے ہیں مقبول بننے پر شوق بہت سے ایسے کام جو ہمیں پائدہ نہیں دیتے جن کو کرنے کی ضرورت نہیں لیکن مقبول بننے کے لئے واہ واہ کروانے کے لئے ہم کرتے ہیں ان سے بھی وقت ضائع ہوتا ہے بغیر صلاحیت اور بغیر سمجھیں کام کرنا پھر یہ کام تجھے کرنا نہیں آتا میرے تو اس کی صلاحیت نہیں ہے میں اس کی طواباتوں کو سمجھتا نہیں ہوں پھر بھی وہ جب میں کرنے کی کوشش کروں گا تو اسے وقت بھی ضائع ہوگا اور طبیعت کی سستی سستی اور ٹارمٹال پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں لیکن ابھی میں اس پر یہ بڑی موزی مرض ہے یہ بہت سختی کے ساتھ ہمیں چنٹا ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد اور بھی بات کروں گا پھر کبھی اس مجھے میں نہیں لوگت آیا ہوتا ہے فلانا کبھی چھوڑا 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 جی بھیر کرنا ہوں وہ پھر نہیں کبھی آتے کاند کریں گے کاند کا لفظ صرف اہم حکومت اکسٹری میں پہ جاتا ہے کل کسی نے نہیں دیکھا کل کبھی نہیں آیا تو کاند کریں گے اس وجہ سے بھی بھکت دارہ ہوتا ہے پھر ہم اپنے کام کروانے کے لیے ان کے پیچھے نہیں پڑھتے ایک کام کہہ دیا ہوا ہے نہیں ہوا تو پورس نہیں کرتے اس وجہ سے بھکت دارہ ہوتا ہے پھر ہم کام شروع کرتے ہیں ہم میں سے بہت سو میں اپنے پر گرد دیکھا ہوگا کچھ لوگوں میں عدد ہوتی ہے ان کی طبیعت میں اس طرح کا ہوتا ہے وہ اکدام دبراد آجاتی ہے وہ کوئی کام مکمل کرتے ہی نہیں آدھا چھوڑتے دیں یہ کام کیا آدھا کیا اس کو چھوڑیے تنظیم بنائی دو جہرے انتماعات کیا یہ کام کیا یہ ریڈیشن آگیا ٹیلی بھون کا گیر بھون بھی استعمال موبائل میں آنے کے بعد یہ مرض بہت بڑھ چکا ہے اگر آپ سروے کریں اگر آپ جائزہ لیں تو میرے سمیں اس آل میں بیٹھے رہوئے بہت سارے لوگوں کو موبائل کی ضرورت ہی نہیں تو شاید ہی ہو جس نے ایک رکھاؤ ورنہ دو 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 تین تین ہر رکھیں پھر اس پر جو گلتگو کرتے ہیں جو اس کا استعمال کرتے ہیں اتنی فالتوں گلتگو اتنا فالتوں وقت گزار رہا اب آپ نے کسی سے مجھے کسی سے کام ہوگا میں طبیعتاً عادتاً فکرتاً یہ میں نے پورے معاشرے میں دیکھا میں نے اپنے اندر بھی یہ ہی ہے کہ میں فون کروں گا تو اگلی کوئی پسلا ہوگا کتنے ہو ہر بندہ یہ ضرور پوچھے گا بہی آپ نے جو کام ہیں اس طرح ہید میں نے مثال دیا ہے تو اس پر آپ بہت سا پالتوں وقت بیکار باتیں ہم موبائل کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں غیر رسمی گاب شاپ پر ملاقاتیں گاب شاپ کے ہم بڑے شکین ہیں غیر رسمی ملاقاتیں جو ہم کرتے ہیں آپ کو ایک مزیدر بات بنا حضرت عمر بن قیس اقتابعی تھی ان کو ایک شخص ملنے آیا اور کہتا ہے آؤ بیٹھ کر باتیں کریں تو آپ کو پتا ہے حضرت عمر بن قیس اس نے کیا کہا تو پھر سورج کو بھی ٹھہر آ رو گار پر آئیں اس واقعے پر انہیں شخص نے گبشک کی دامت دی تو آپ نے کہا چلو گبشک بنے والے کے سورج کو روح لونا وقت اپنی جگہ ٹھہر کیا تو گبشک کے دارے تھی پھر کام نے لکھ پڑی پھر ہماری ایک اور عادت ہے کہ ہم کاموں کو آخری وقت بر کرتے ہیں جس طرح ہم نے آخری وقت بر منٹی میڈیا فکس کرنے کی کوئی سامنے واضح مثال ہے اس سے وڑا وقت دایا اور کتنا وقت ہمارا دایا ہوا یہ پہ آخری وقت بر کرنے کی بس آٹھ ہون رہا تھا دھانچو اچھا صبح و کام کی جگہ پر لیٹ آنا کس نے کہا لیا آخری وہ دس پہنے پھر یہ کہا لیا کہا لیا پہنے آنے ہی تیروے لیا تو صبح و کام کی وقت پر لیٹ آنا اس سے بہت زیادہ وقت وضائع ہوتا ہے پھر ہم میں سے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تفصیلات میں چانے کی عابد ہوتی ہے ایسے ہی بار بھی خار ہوتارتے رہنا اچھی بیچی ڈیٹیل اس سے بھی بہت زیادہ وقت آیا ہوتا ہے پھر ہم میں یہ عادت بھی بھائی جاتی ہیں کہ ہم بار بار اپنا سکیڈیل کرتے جاتے ہیں دو گینٹنگی کام ڈبانے کے بعد مزید پرمیرمنٹ اس بات پر سائے ہو جاتے ہیں کہ کل وہ اسکتال جانا ہے پناہ دوز کی خبر گیدی کو کتنا میں جانا ہے دو تیلوی پر اتر کی باتیں صحیح پہر ساڑی تیلوی چار پہنچے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں مرتے مطلب یہی عالمی رہتا ہوگی اصل وقت بھی کون ستاہت کیا ہے تو یہ وقت ضائع کرنے والے الاثر ہیں اس میں میں نے آپ سے کہا دا کہ میں سوشتی اور ٹالماٹرول پر دوبارہ پاک کرنے ہو ٹالماٹرول کہتے کس کو ہیں ٹالماٹرول کہتے کس کو ہیں مزاج اور روئیے کے باعث اہم چیزوں کو جو گہ رہے ہیں جو مور کے مقادلے میں مواخر کرنے کی عمل کو ٹالماٹرول یا تساہل پسندی کہتے ہیں اس کے بڑے نقصانوں جو جناب آئیے دیکھتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہے مالی نقصانات بہت پہتے ہیں خیر خان اور دوستوں سے تناظرہ ہو جاتے ہیں چھاڑے آٹھ جانے ہیں نہیں دماتا ہم کے ایسی تکیتا ہے مال خان کو شکایت پیدا ہوتی ہے افسروں کو شکایت پیدا ہوتی ہے رشتہ داروں سے تناظرہ بن جاتے ہیں حادثات میں تکالی پٹھانی پڑتی ہیں اہل خانہ بعض لوگوں نراز ہو جاتے ہیں ان کو بھی گونے دینے کی قوادت بعض لوگوں نے افنائی ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک شکست خردہ شخصیت یہاں پر ہم نے آپ سے وہ روزانہ کی مصروفیات کا چار بنانا تھا بنوانا تھا جو آپ نے بنا لیا ہے اور اپنی تین بری رات پر وقت ضائع کرنے والی اب ان کو دیکھتے ہوئے آپ بہتر انداز سے شاید انہیں لکھ سکیں گے دیکھ سکیں گے کر سکیں گے تو یہ ہومورک پیسات کے ساتھ یہ شکشام کو جا کے پھر اس پر کو گوھر پر رہی ہے اب میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کے آخری حصہ میں وقت بچانے کی کچھ طریقے رکھنا اس کو سمجھنے اور گوھر کرنے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور کچھ بڑے اہم نواد ہیں پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں پہلے چھوٹی باتیں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں معذرت کی جا سکتی ہے وہاں معذرت کریں دوسری بات یہ ہے کہ اطلاع دیئے بغیر یا خون دیئے بغیر کسی سے نہ ملئے وہاں موجود ہی نہ ہو آپ کو واپس آنا پڑے وقت ضائع ہو یا وہاں کوئی اور کام اہم کا رہا ہو آپ کو انتظار کرنا پڑے آپ کا وقت ضائع ہو یا وہ مربط میں آگے آپ کو مل لے اور اپنا اہم کام چھوڑ لے دوس کا وقت ضائع ہو تو وقت اگر بچانا ہے تو آپ تیہ کر کے اپوائنٹس آپس میں کر کے گھر جائیں اور اس کی اتنی اہمدیت ہے یہ کچھ چھوٹی مغولی بات بھی تو میں نے کیا اور آپ نے سن نہیں اسلامی عذاب میں یہ ایک عذاب سکھایا گیا ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو تین دفعہ آواز دو تین دفعہ محب کرو دروازہ کھل جاؤ تو چلے جاؤ ورنہ بغرادی بتاؤ اور مواقصہ پھر وہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ وقت مقرر کر اتمنان کرنے کی صحیح وقت کون سا تین ہوا تھا جی اثر کے پاک چلیں گے اب اثر تو ساڑھے تین مجھ سے شروع ہو اگر پہنے چھے باتے تک جماعت ہی ہوتی رہتی ہے نفسدوں میں بہت ہی ہوتی رہتی ہیں تو آپ چاہیں تیکھ کریں اور دوسرے کو بھی پتا ہو کہ یہ آپ کا مقتہ ہو ایسے وقت بچے ہوا اچھا کام شروع کرنے وقت اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے پاس رکھ لیں اب ایک اپنے کھانا ہے وہ اچھی کھانے میں ہنڈیاں پکانے لگی ہے آج وہ نہیں پیش پنانی ہے اور پھر لوگ کو میں پنانی چیزیں رکھی دی وہ اس لکھوں لینے کیلئی دورتی ہے آپ انہیں دفتر میں آپ بیڈراب کیار کرنے لگے ہیں آپ کچھ اور کام کرنے لگے ہیں تو آپ کے استعمال کی روز و چیزیں ہیں وہ پہلے ہی کچھ کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد پھر وہ کام آپ کریں تاکہ آپ کا وقت بچے اور آپ وہ کام بھی کر لے پھر ہمارا وقت اس طرح بھی لایا ہوتا ہے اور ہم اس وقت کو ایسا بھی بچا سکتے ہیں کہ گھر میں ووٹ سیکل کی چابیاں ہیں گاڑی کی چابیاں ہیں دوسری چابیاں ہیں پاسپورٹ ہے یہ چیزیں ہیں گھر کے کاؤزاد ہیں مقصود جگہیں مقرر کریں اور وہاں پہ رکھیں تلاش کرنے میں وقت ضائل ہی ہوگا اور این وقت بر آپ کو وہ چیز مل بھی جائے گی وہ وقت بچے گا خود کو غیر سنوی چیزوں کا ابھی نہ بنائیں بھئی میں ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں میں یہ کرتو دیتا ہوں میں لکھنا تو کتنا پاہ نہیں ہا لیکن میں اچھا ہی ہے یہ غیر سنوی چیزوں کا آپ چاہے ملتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے نہ ملیں چاہے ہی کے انتظار میں آپ جو ہے وہ وقت ضائل کریں ہم لوگ تو نہیں وقت بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو غیر سنوی چیزوں کا ابھی اتنا دیں کسی طرح کی چند چھوڑی چھوڑی چیزیں اور بھی ہیں بہت سے کام پہنے کے وقت بھی دیا جا سکتے ہیں آپ سوکر ٹیو پر خبریں بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہہ یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ ڈھار سے ڈانی ٹیو پر ملٹ کر نیستہ کریں پھر لیڈنگ میں آگر آپ نیڈی کے ساتھ میں گھرشوں میں خبریں سکتے ہیں بہت ہونوں کا ہمیں کٹھے کرنے وقت بہت 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 بچ جائے گا عام دو رفت اور انتظار کے وقت کا بہترین استعمال کریں عام دو رفت میں جو وقت سرگ ہوتا ہے آپ نے جانا ہے آپ کا جہاز لیٹ ہے آپ کو نوج میں بیٹھنا پڑتے ہیں تو اس کا آپ جو ہے وہ بہترین استعمال کریں آپ نے باس کوئی کتاب ہوں تعلیہ کریں آپ کی تصویح ہوگا بیٹھ کریں آپ نے کوئی اپنے دفتر کی اپنے پلانی کیوں کرنی اپنا لیپ ٹاپ کھول لیں اس کو دیکھ لیں آپ نے جی بھی ٹیڈی نکال لیں یہ سارے کام آپ اس میں کر سکتے ہیں پیج آپ داخلت سے پریز کرنے سے بھی وقت بچتا ہے ایک مندر ایک کام کر رہا ہے یہ تلاش کرنے کی بریز کروا ہی گئے کہ موبائل کس کا پلتے ہیں دیکھیں دیدیا مطافلت سے پریز کرنے ہمیں یہ آدھ کو دی ہے کہ ایک مندر ایک کام کر رہا ہے کی کام کر رہا ہے لے ادردستو آپ کو کیا آپ اسے کام کر رہے دو آپ اپنا کام کرو اچھا وقت پچھانا چاہتے ہیں تو بغیر موعدے کے کبھی کاروبار رکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں تو بغیر موعدے کے کبھی کاروبار نہ کریں سوشل پسٹ اور فون کا استعمال کم کریں اس کا پہلے بھی بات ہو چکی ہے دوسروں کا وقت نہیں بچانا چاہیے اپنا ہی وقت نہ بچائیں دوسروں کو انتظار کی عذیت سے اگر آپ بچا لیں گے تو یہ ان کا وقت آپ بچا لیں گے اور یہ بھی ڈائری رکھیں اس سے بہت ساری چیزیں بندہ لٹھتا رہتا ہے جب یاد آتی ہیں تو اب میں آپ کے ساتھ نے چند باتیں ہیں جن کو تفسیر کے ساتھ کر رہا چاہتا ہوں وقت بچانے کے لئے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ خود کو پہچانی ہے یہ جو خود کو پہچانی ہے والی بات ہے اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے اپنے آپ سے ذاتمیت کر لیں گے اپنے آپ کو سمجھ جائیں گے اور جو آپ کے فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں جو آپ کے دفتر میں کام کرنے والے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ اسی تنظیم میں کام کرتے ہیں جو آپ کے ماتائت ہیں جو آپ کے پولین ہیں جو آپ کی ٹیم ہیں ان کو اگر پہچان لیں گے تو پھر کام کرنا حسان ہو جائے گا وقت آپ کا بچ جائے گا خود کو پہچانی ہے کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان اس لحاظ سے کتنی قسم کے ہوتے ہیں اب آپ گھر پرمائیں کہ آپ ان میں سے کون سی قسم میں آتے ہیں آپ کو خود پتا ہو آپ اس کے مطابق بھی رکھنا جو ہے وہ کام کریں بعض لوگ صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے تعلیمات نبی میں بھی ہم نے پڑھ دیا لیکن بعض لوگ اپنا باڈی کراؤگ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ رات کو ہی عیادہ ایکٹیب ہوتے ہیں تو آپ نائٹ برکر ہیں یا مارنگ برڈ ہیں آپ اس کے مطابق یہ اس لیے میں نے کہا کہ آپ اس وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں پھر آپ اپنے کام کے لئے وہ وقت مجد کریں گے آپ کام پسند ہیں یا حقین پسند بعض لوگ ہوتے ہیں برک ورینٹیڈ ہوتے ہیں ان کو اپنے کام سے دلچسپید ہوتی ہے وہ ان کو کرسی میز چاہیے زفتر چاہیے سکون سکوشہ چاہیے ایسے لوگ پلاننگ بڑی اچھی کرتے ہیں ایسے لوگ پھینانس کا مالیات کا کام بڑا اچھا کرتے ہیں اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو زفتوں سے بہشد ہوتی ہے وہ مارکیٹوں میں مکننا جائے آپ سند کرتے ہیں حجوم میں لوگوں میں رہنا تو ایسے لوگ مارکیٹنگ کرنے کی اور اس طرح کے کاموں میں آپ کے لئے بہتر ہو سکتے ہیں پھر آپ تیز رفتار ہیں کچھ لوگ بڑی تیزی سے کام کرتے ہیں اب تیزی سے کام کرنے والا اگر آپ خود ہیں یا آپ کا کوئی برکر ہے تو ضروری ہے کہ آپ اسے بہترین وقت کا استعمال چاہتے ہیں تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے وقفے دیں پھر وہ فیسٹیب ہوتے کیونکہ وہ تیزی سے کام کر رہا ہے اور اگر آپ آہستہ کام کرنے والے سست رفتاری سے سنو ہیں تو پھر آپ جو ہے آپ کو چاہیے کوئی سکون محول اور آپ مداخذت کے بغیر کو لگے رہے کریں پھر یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کارٹون ٹائپ کی ہوتے ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا مسند کرتے ہیں اور کچھ بڑے تدبیرکار ہوتے ہیں صلاحکار ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں انجل کرنا ہوتے ہیں انجل ہو جائے گا وہ تعلقات کو بڑا استعمال کرتے ہیں سپلائٹ کرتے ہیں اور کام کروالے کے ہیں تو آپ اپنے میں یا آپ کی ٹیم میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں ان میں سے آپ کن میں وہ شمار ہوتے ہیں ان کی نشاندہ ہی کر لیں تو اس کے مطابق آپ ان سے کام لیں تو آپ کے وقت کا وہ بہترین استعمال کر کے دیں گے اور ان کی پروڑکیں کی بڑے گی وہ زیادہ آپ کو کام کرنے لیں واپس کریں دوسری بات یہ ہے کہ نہ کہنا سکھئے یہ میں ہم نہ کہنا نہیں بڑا اس معاشرے میں نہ کہنا بڑا مشکل ہے وہ یہ تھوڑی سی کوشش کر کے کہ اس بات پر بھی مجھے نہ نہ کہہ دیں بڑی نہ کہنا سکھیں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نہ کیوں نہیں کہتے ہم نہ کیوں نہیں کہتے ہم نہ کیوں نہیں کہتے کچھ مجوہات کی میں نے نشاندہ ہی کی ہے ان بجا سے ہم نہ نہیں کہتے کہ مقصد زندگی کا یہ ہمیں نہیں جڑا مرضی کام جڑا مرضی کروالے لہذا نہ کی سمکرم بھی ضرورتی تھی تردی نہ تہہ دے گی کہ میری پروریٹیز کیا ہیں اگر آپ نے پروریٹیز تہہ گئے ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کام مجھے کہہ رہا ہے میری پروریٹیز سے ٹکراتا ہے نیازم سر نہ کہیں روزاندہ کا نظام الوقات ہی نہیں آپ نے بنائے ہوا کے سارے دن میں کرنا گیا ہے جس وقت جو آیا جی کہ ہوں کہہ دیا ہوں کہہ دیا اب پھر ہم نہ آئے اس لئے میں میں دوسرے کو اچھا نہیں لگے گا میں اگر نہ کہوں گا تو دوسرے کو اچھا نہیں لگے گا دوسرا مرازی تا کہیں ہو جائے لڑائی تا دوستے دار شروع ہے لے کے کونوں نہ کریں یہ چند ایک بجوعات ہے آپ کو اور بھی دل جائیں گی اب یہ ہے کہ نہ کب کہنے چاہیے کوئی فارمولہ کو کسوٹی کوئی نقاط کوئی ہونا چاہیے نہ کب کہنے چاہیے جب کوئی سوچے سمجھے بغیرہ آپ کو کوئی کام کہہ دے اور بڑی نامناسب سے فرمائش کر دے تو آپ نہ کر دیں اگر آپ کی فرمائش جو ہے آپ کی ترجیلات سے اس کی فرمائش چکراتی ہے تو آپ نہ کر دیں بیٹ بسال دیتا ہوں تو آپ بیٹھے ہیں آپ اپنے اسائنمنٹ کی طالب الامر کی نسال دے دیتا ہوں کہ اسائنمنٹ کی کیاری کر رہے ہیں تو آپ کا دوست آجاتا ہے وہ ناما پپائے رہے ہیں وہ لینے چلنے ہیں میرے ساتھ بنا چلنے بھی یہ آپ کی ترجیل سے ٹکرا رہا ہے تو آپ کو نہ کہنی چاہیے کہ بھئی اس وقت میں اپنا ایک اہم جو میرا فارگیٹ ہے اس کے اسکول کے لئے مسئول ہوں میں نہیں جا سکتا اچھا جس کام میں مرضی نہ ہو اس میں بھی نہ کہنیجئے بعض کام ہوتے ہیں وہ ہماری مرضی نہیں ہوتی ہے میں پسند ہی ہو جن کرنا نہیں چاہتا تو ہم کہہ دیں میں آپ کے ساتھ دو مثالیں رفتا ہوں کہ ایک دوست آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے بجے رہے پر تک تو چھوڑو پھر ٹکسی بھی وہاں جاتی ہے بس بھی وہاں بھی چلتی ہے تو آپ پونے گھنٹے کے لئے اس کو گاڑی میں چھوڑنے جاؤ گے پونہ گھنٹا اپنے واپس آگے تو آپ اسے مذرک کریں نہ کہیں ہاں آپ کا مسائلہ آپ کے پاس فرقہ ہو آتا ہے کہ وہ گھر میں مریض ہو گیا اکران کو امرجنسی ہوگی تو اسمتال جانا ہے تو پھر آپ کو یہ مسائل آپ کو دونوں پہلوں دکھائے گی کہ نہ کہاں کہنی چاہیے اور کہاں نہیں کہنی چاہیے اس کی قسمتی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو مجھے فرمائش کی جا رہی ہے یہ جو مجھے کام کہا جا رہا ہے کیا میں اس کام کے لئے صحیح آتی ہوں اگر جو آپ نہ میں ہے تو آپ نہ کریں اپنے آپ سے پوچھ لیں اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو مجھے کام کہا جا رہا ہے کیا میں اس کام کے لئے آئین دیرائق میں صحیح آتی ہوں اب آخری مرناس آ گیا سوال کہ اب نا کہنے کا فیصلہ تو ہو گیا اب نا کہنی کس طرح ہے اس کو لیٹھتے ہیں نا پوری طور پر کہنی چاہیے اچھا دہنیا کننیا نہیں آل پوری نہیں نرمی سے کہنی دو ڈوک دریکے سے فرم لی کلیر اور غصے اور بے صبری کے بغیرے کے غصے میں آنی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بڑے تحمل سے کہتے ہیں کہ غصے کے وقت صبر کا ایک نمہ انسان کو بعد میں ندامت کے ہزاروں لگوں سے بچا دیتا ہے پہلے واپس آئے پیچھے پیچھے اپنے بہترین وقت کا بتانے لائے یہ آپ کا ایک اور وقت کی وجہ کا طریقہ ہے ہر انسان کسی خاص وقت میں زیادہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے زیادہ فریش ہوتا ہے زیادہ تیار ہوتا ہے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے اسی طرح آپ کی اگر کوئی ٹیم ہے ورکرز ہیں فیکٹری ہے کچھ لوگ زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں کچھ کام کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں تو ایسا اپنا وقت بھی آپ کو دیکھنا چاہیے اور آپ کو ایسے لوگوں کا بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ان کو انشان نہیں کرنی چاہیے اس کے لیے ایک سماجی سائنچسٹہ پاریٹو اس نے ایک ایٹی ٹوانٹی کا پارلولہ دیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ عام طور پر ہم اپنے بیس پیسند وقت میں اپنے حسی پیسند کام کر لیتے ہیں اور باقی حسی پیسند وقت میں باقی بیس پیسند کام کر دیو اسی طرح کسی بھی تنظیم میں میں 20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 80% کام کرتے ہیں اور باقی 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 20% کام کرتے ہیں اور جب آپ ارکر سے کام رہے رہے ہیں کسی تندیم آرکتے ہیں کام کرتے ہیں تو آپ کو بیتا ہے کہ اس بلد کو آپ سمجھتے ہیں تو وہ جو آپ کا اہم وقت ہے جس پر آپ مثال کے طور پر بعض لوگ صبح صبح بہت بریش رہتے ہیں تو انہوں نے اگر کوئی چیز ایک تیدہ بھی نہیں ہے اس طرح کچیز زیادہ کرنی ہے تو وہ تو جائے دوپہر کو، شام کو، وہ صبح کے وقت اگر یاد کرنے بیٹھے گا پران جی کوئی صورتیں ہی بس کرنی ہیں کوئی اپنا خیمسٹی ہی یاد کرنی ہے کوئی قام کرنا ہے تو وہ اس وقت کر سکتا ہے اسی طرح آپ اگر اپنی تنظیم میں وہ بیس بیسد لوگوں کی نشاندہی کرنے گئے تو پھر آپ زیادہ ان پر انسار کریں گے زیادہ ان کو بزلیٹ کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ باہت زیادہ ہوگی ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو دیکھتے تھے اس میں اگلی بات یہ تھی کہ خود وہی کام کریں جو دوسرے نہیں کر سکتے یہ ایک بڑا ہے مسئول ہے اس کو یہ دیکھیں یہ صرف وہ دہرہ ہے جو آپ کو خود کام کرنا ہے اب اگلے دہرے میں وہ کام آئی ہے جو آپ میں کرنے ہیں مگر دوسرے آپ کی مدد کر سکتے ہیں پھر کچھ کام ایسے ہیں کہ جو آپ نے کرنے ہیں مگر دوسرے بھی کر سکتے ہیں وہی کام پھر کچھ کام ایسے ہیں جو دوسرے آپ کی مدرانی میں کر سکتے ہیں اور پھر کچھ کام ایسے ہیں جو صرف دوسروں کو کرنے چاہیے تو کام جو آپ کے کرنے والے ہیں اور کام جو دوسروں کے کرنے والے ہیں ان کا درمیانی سفر آپس میں کرتے ہوئے یہ مرسلے مرنے آتے ہیں کہ آپ ایک کام ہے ایکسلوسیلی آپ نے کرنا ہے کسی مدد کی ضرورت نہیں وہ تو کریں ہی آپ اور جو کام دوسروں کی مدد سے ہو سکتا ہے اس میں وہ دوسروں سے آپ مدد لیں وقت بچے گا بہتریف کام ہوگا اور پھر ایک کام آپ نے کر رہے ہیں مگر دوسرے بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے ان کے سپورت کریں یہ سپورت کرنے پر بھی میں بات کروں گا کہ یہ کام کیسے سپورت کرنا چاہیے اور کیسے اس سپورتی کا اچھا نتیجہ نہیں رہ سکتا ہے اور پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو دوسرے آپ کی تکرانی پر کر سکتے ہیں لہذا آپ بھی سپورتی اندھون سے کروائیں آپ بھی اور کام کر لیں تو آپ کا وقت بچے گا اور کچھ کام ایسے ہیں جو دوسروں کو کرنے والے آپ کے نہیں تو آپ بالکل ان کو آفد رہیں اور دوسروں کو سپود کریں اور روک کروائیں اس کے بعد اسی طریقے سے یہ جو وقت بچانے کے لیے ہم بات کر گئے ہیں اس میں اب اگلی بات ہماری لیہاتی ہے کہ لزانہ آرواد کو آپ اگلے دن کی منصوبہ بندی کریں کہ کل آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے دس یا پہلے مٹر سرپ ہوں گے لیکن پورا اقتہ دن آرگنائز ہو جائے گا ورنہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک ڈریکشن میں ایک ہی طرف تین کام کرنے ہیں تو صبح اگر منصوبہ بندی کے بیرات جن پڑیں گے پہلے ایک کام کر کے آئیں گے پھر سبتر بیٹے بھی کام پھر یاد آئے گا پھر اسی سمت میں دوبارہ اسی علاقے میں جائیں گے وہ کام کر گئیں گے پھر سوک ہے نیبر تیسرا ہی یاد آگیا پھر جائیں گے تو اگر آپ نے رات کو منصوبہ بندی کر لی تھی ایک ترکیب بنا لی تھی تو آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو مدازم کرنے گے تو آپ کا جو وقت بچ جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے پہلے ان کو ہنار کی تھی یہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو جو ہے اس میں بکھر پڑے ہوئے ہیں کیا یہ بڑا ہوئے ہیں سوچ نہیں آگے چلیں واقعی ہی بڑا ہوئا ہے اب ہم نے چھوٹے بکھر اس میں ڈالیاںONG نے وہ بھی پڑ گئے ہیں اب بھی یہ جو نہیں بڑا اب اس نے امنے ریت ڈالیاں غبی اب ہم نے پھونی ڈالائے ہیں وہ بھی پڑ گئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے کام پہلے کرنے چھوٹے چھوٹے کام ہو جائیں گے ان کے لیے جگہ بن جائے گی تو اصل تو جو بڑے اور این کام کریں پھر یہ ہے کہ آپ ٹارگٹ مقرر کر کے کام کریں یہ بڑی زوڑی بات ہے کہ ہم ٹارگٹ مقرر کر کے کام کریں اس کے لیے آپ کو میں ایک پرنکسن کا اصول جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ کام ہے جو پہلے چھوٹا سا خاندہ ہم نے پڑا ہویا ہے اتنے وقت میں ہو گیا آپ اس کو وقت کو پڑھاتے جائیں گے آپ اپنے کام کو پڑھاتے جائیں گے تو وقت پڑھتا جائے گا وہی کام آپ اتنے وقت میں ہوا اور آپ نے کام پہل پڑھا دیا تو وہ اتنے وقت میں ہوا تو اس سے بچنے کے لیے اگر آپ ڈیٹ ڈائن مقرن کر لیں گے کہ تارگیٹ کہ یہ کام اتنے وقت میں مقرن کرنا ہے تو پھر آپ کا وقت بچنے گا اور اتنے ہی وقت میں وہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا اب میں آپ کی طرف ہوں گا جو ہم نے دیکھا تھا وقت بچانے کے لیے کہ اپنی صحت کا کیا ہوا یہ صحت بہت ہی ضروری پوائنٹ ہے اس میں جسمانی صحت بھی شامل ہے ذہنی صحت بھی شامل ہے اور جذباتی صحت بھی شامل ہے آپ بردش قراغ نیند سبائی اور چھٹی کا خیال رکھیں چھٹی بڑی اہم چیز ہے آپ کو ریچارنش کرنے کے لیے چھٹی بہت اہم چیز ہے تو بردش روزانہ کے لیے قراغ سادہ اور متوازن کھائیں نیند آپ برپور لیں جتنے آپ کا پروک ہے نیند کا سبائی ہما وقت اور ہما جہت ہونی چاہیے اپنی بھی سبائی ہونی چاہیے اپنے گردگر بھی سبائی رکھیں اور ہفتہ بار اور سوالہ تحتیل آپ کو کریں یہ جو بردش آبادہ جی میرے پاس تو بردش کا ٹائم نہیں ہوتی بھئی بردش آپ کی زندگی سے ٹائم نہیں کم کرتی وہ بردش آپ کی زندگی سے وقت کم نہیں کرتی وہ آپ کی زندگی میں آپ کے وقت میں زندگی بھار دیتی اس لیے ایکسس آئی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اب میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتانے اور دکھانے میں رہا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ تین گیندیں ہیں ایک گین روڑ کی ہے دو گیندیں شیشے کی ہیں کام کی گین یہ ہمارے آت میں ہے صحت کی اور فیملی کی یہ ہم ہر روز ان گیندوں سے کھیلتے ہیں ہمارے کھیلنے میں ہماری توجہ غلط ہے ہمیں اس کو درست کرنا ہے ہماری ساری توجہ کام پر ہوتی ہے فیملی متاثر ہوتی ہے وہ صحت متاثر ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤ ان تینوں گیندوں کو ادر ہاتھ سے آپ نے پکڑ گیا آپ اس طرح کر رہے ہیں روزانہ ان کے ساتھ گیل رہی ہے تو آپ ان میں سے جب یہ تینوں میں گریں گی تو دو گیندیں ٹوٹ جائیں گی اور ایک گین محفظ آ جائیں گی کام کی گین ربڑ کی گین ہے اس کی اتنی فکر نہ کریں کام اندیک اپنے آپ کو آپ سے کروا لینا ہے ربڑ کی گین کو جتنے زور سے کھنگوں کے اتنے زور سے اوپر آتی ہے آپ کی صحت کی گین شیشے کی گین ہے وہ آپ کے ہاتھ سے گر گئی ٹوٹ جائے گی نقصان ہو گا آپ کی فیملی کی گین شیشے کی گین ہے یہ آپ کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی گر کے تو یہ نقصان ہوگا اس لیے گیندوں کے اس کھیل پہ اپنی گیندوں کی ہی پذل کی اگر آپ میں اب اپنی گھتگو کے اقتکام کی طرح بڑھ رہا ہوں اور میری بہنوں میں اب آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ اس ساری گھتگو کے نتیجے میں ہمارا رویہ کیا ہو جائے یہ بس یہ پانچ باتیں آپ پٹھا لیں اپنے ذہن میں ان کو دیکھ لیں ان کو سمجھ لیں وقت کے ساتھ ہمیں یہ رہیہ رکھنا چاہیے کہ وقت ہم نے بزارنا نہیں استعمال کرنا ہے جیسے آپ اپنا پیسہ سرمایہ کاری کرتے ہیں لگاتے ہیں اس طرح آپ نے ٹائن کو انفیسٹ کرنا ہے اس کو استعمال میں لے کے آنا ہے وقت ضائع کرنے والوں سے ہوشیار رہنا ہے جو لوگ آپ کی دولت نوٹنے آجاتے ہیں ان کو تو آپ بھگا دیتے ہیں اور جو آپ کا وقت نوٹنے آتے ہیں آپ ان کو بٹھا کے چاہے بھی بلاتے ہیں اور اس کی مردی کا کیپ بھی گواتے ہیں تو یہ کیا بات ہی تھا وقت تب بہترین استعمال کر کے ہم نے ویلیو بڑھانی ہے کہتے ہیں ہی پاکستان کی محشت اس لیے نہیں آگے بڑھنے ہی اگر اس کی ویلیو ایڈ کر کے کارٹن کے منفوسات بنا کے بیٹھے جائے تو زیادہ کمائے اسی طرح وقت تو وہ ہی ہے جو آپ کے پاس ہے میرے پاس ہے آپ نے اس کا استعمال ویلیو ایڈ کر رہا ہے ویلیو کو بڑھانا رہا ہے اور وقت کو کلاک اور گھڑی کے ساتھ منسلک نہ کریں اس کو اپنے نصف و رہن کے ساتھ منسلک کریں آپ کو ایک وہ بنیادی نے کہہ دیا خود کو نہیں لگ جائے گی آپ کو ایک جوش اور بلگا مل جائے گا اور آپ متحرک ہو جائیں گے کہ میں نے اس کیارگٹ کو پانا ہے میں نے اس حدف کو اچھیب کرنا ہے میں نے اس نصف و رہن پر پورا ہوتارنا ہے میری زندگی کا یہ مقصد ہے میں نے اس مشن سٹیٹمنٹ پر پورے کرا عمر پیرا ہونا ہے اس لیے آپ پھر سال، مہینے، دن، کینٹے، منٹ، سیکنڈ سب کو اس طرح پلان کریں گے سب کو اس طرح استعمال کریں گے جیسے آپ کے پاس وانسو روپے ہو اور آپ دن دس بارہ چیزیں خریف لے ہوں وانسو میں تو نہیں آسکتی تو آپ کم اہم چیزوں کو لسٹ کو بیکار دیتے ہیں کہ یہ میں لے لیتا ہوں اس طرح اہم قومتمر وقت لگانا ہے اور گیر اہم ناموں پر یہ وقت سرم نہیں کرنا وقت اتنا ہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گیر اہم قومتمر وقت لگا رہے تو پھر آپ کے بس بج جائے اہم ناموں کے لیے نہیں بچے جائے اور اس کا فرمولہ یہ ہے کہ وقت کے ہر استعمال سے پہلے جائزہ لینا ہے کہ یہ استعمال مقصد زندگی کے حصول میں مہام ہوگا یہ جو آپ کا میں نے مقصد زندگی پر شروع میں دور دیا تھا اس مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر کوئی کام کرنے سے پہلے صرف اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میرا مقصد زندگی تو یہ ہے جانا تو میں نے پشاور میں ہے تو میں لاہور ایلویسٹیشن پر کراکی جانے والی باری کے کلیر فارم پر کیوں کھڑا ہوں جو آپ کا مقصد زندگی ہے آپ ہر وہ کام کریں جس سے وہ حاصل ہوتا ہے اور ان کاموں کو تو بالکل نہ کریں جو آپ کو آپ کے مقصد زندگی سے دور کر دیتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ہمارا رہیہ ہونا چاہیے اس ساری گفتگو کو اگر ہم اسبعہ حسنہ کی روشنی میں سمیٹھ لیں تو وقت کے بہترین استعمال کے لیے اس ساری گفتگو کا خلاصہ دس اصول ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مقصد زندگی کا تعیین کریں اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں ترجیحات کا تعیین کریں کون سا کام پہلے کرنا ہے کون سا بعد میں کرنا ہے روزانہ کی پلانی کریں روزورہ قوموں کی فرسک بنائیں جیل میں رکھیں کام کا آواز صبح جلدی کریں اپنے بہترین وقت کو بہترین قوموں میں سرک کریں ذمہ داری ہے تکویز کریں دوسروں کو ڈیلیگیٹ کریں ڈیلیگیٹ کرنے کے لیے آپ کو ان کی تربیت کرنی پڑے گی ان کو سکھانا پائیں پوری اور ابھی کا فاربولہ پنایئے کہ جب آپ کے ذہن میں ایک اچھا کام آئے کوئی کام آجے تو ابھی اور پوری اس پر چلو ہو جائیں ڈیلے نہ کریں وقت ضائع کرنے والی آتوں سے چھٹکارہ پھائیے اور اپنی صحت کی حفاظت کی دیئے یہ بس بنیادی اصول ہیں جو پوری کتبو پر محیط ہیں اور ان کو بدے نظر آپ رکھیں گے تو پھر آپ اپنے مقصد زندگی کے مطابق اہدام دیں یہ اصول تھے اب میں ایک سلائیڈ میں آپ کو ان پر عمل کا نائے عمل بتاتا ہوں مقصد زندگی کی سلانہ منصوبہ بندی کریں مہانہ، ہفتہ وار روزانہ کہ یہ کام آج کرنا ہے یہ اس عبتے میں کرنا ہے یہ اس مہینے میں کرنا ہے یہ اس سال میں کرنا ہے اقبال میں کیا خوب کہا ہے آنکھ تائے کی نشیمن پر رہی برواز ہے آپ جگر مردی پر آج کریں جگر مردی آئے جائیں جو بھی آئے جائیں مقصد زندگی پر نظر رکھیں مقصد زندگی پر نظر رکھیں مقصد زندگی پر نظر رکھیں چلی اب میں آپ کو اگلی بات کہتا ہوں کہ اسلام نے وقت میں یہ جو اپنے ماندی ہاتھ اور مستقبل کی بات کی تھی ہاتھ اور مستقبل کی اصلاح کرنے کے لیے اسلام نے کہا ہے اپنا تس کیا کرو اپنا جائزہ لو تو آپ پھر اپنا جائزہ لو پتہ چلے کہ آج کیا غربیاں کی تھی مستقبل میں وہ غربیاں نہیں کرو گئے میں نے بہت دفعہ آپ کو آج کہا کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آسکتا میں نے آپ سے آدھی بات کی تھی اب وقت آگیا ہے کہ میں آپ سے پوری بات کروں بات یہ ہے کہ گزرا ہوا وقت تو واپس نہیں آسکتا لیکن یہ اسلام کی گوبی ہے یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یہ عزاز حاصل ہے کہ گزرئے ہوئے وقت میں کیے کہ برے عمال کو نیک عمال میں بدلا جا سکتا ہے اور گناہوں کا لدہ ہوا بوجھ اتار پھینکا جا سکتا ہے یہ ایک جادوی عمل ہے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے وہ عمل کیا ہے توبہ توبہ جادوی عمل ہے گزرا وقت گزر گیا جو کرنا چاک کر گیا اللہ اللہ کہتا ہے توبہ کر لو اس کے پورے وقت اس کے نقصان آدمی اس کا سارا گند بھی ساپ کر دوں گا اب اس کی روشنی میں آج میں آپ کو ایک سلوگن دینا چاہتا ہوں اور وہ سلوگن ہے ہر وقت بر وقت یہ اپنی زندگی کا سلوگن بنا دیا ہے کہ ہم نے ہر وقت بار وقت رہنا ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے یہ کوئی بے سے پر مندیا ہے اور بات بن گیا ہے حضرات اگرانی ہم وقت کے صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں یا وقت تیری سے گزرتا جا رہا ہے اپنے بالوں کی سخیدی سے سہن جا رہا ہے زندگی تیری نفتار سے بڑا رہا ہے ہم وقت کو صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم وقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا غیاء کر رہے ہیں اسے اگر ہم اسے یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے پاس اس کی ایک قصوٹی ہے اور یہی قصوٹی میری آج کی گفتگو کا اشتتام ہے آخری لفظ ہے وہ دیکھیں جیے طبیقی رسلم کی حدیث اس سے پہلے دعا کی بات مکرلوم پہ رہ گیا یہ دعا جو ہے اس سے مدد ملنی چاہیے دعا سے وقت بڑھتا یا کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے یہ وقت کے لحاظ سے یہ چند دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اے اللہ آپ ہمارے آج کے دن کے پہلے اس سے کو ہمارے قاموں کی ضرورتگی درمیانی اس سے کو بیبودی اور آخری اس سے کو کامرانی بنا دے اے اللہ میں تو اس سے وہ بنائی جو اس دن میں ہے اور جو اس کے بعد ہے وہ سب مانتا ہوں اور جو برائی اس دن میں ہے اور جو اس کے بعد ہے سب سے تیری قناہ مانتا ہوں اے رب میں تیری قناہ مانتا ہوں قاہنی سے اور سب بڑھا پہ سے اے اللہ میں قناہ مانتی ہوں مذہوی سے اور سوستی سے وہ قسمتی جس کی میں نے آپ سے بات کی تھی آپ اس پر اپنے آپ کو پرکتے رہیں وقت کے استعمال کے لحاظ سے آپ کو پتا چلی جائے گا آپ کامیاب ہیں یا اتنا کام ہیں اور کتنا کام کرنا ابھی باقی ہے یہ ایک حدیث ہے تو میں آپ کو اتنا پہ رکھتا چاہتا ہوں جس شخص کے دو دن جکسہ گزریں کامیابی کے اعتبار سے وہ یقیناً خساریں گے ہیں یہ ہے کہ مانا ہے کہ نبی کریم میں ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر دن کامیابی کے اعتبار سے آگے گا جائے یعنی ہم پہلے سے بڑھ کر کوشش کریں پہلے سے بڑھ کر جدیت کریں اللہ تعالیٰ آپ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی جدیت پرامنسلی کی کوشش کریں ایتنے زیادہ سور سور سے سننے کا بہت بہت شکریہ صدقائی ایک نامی آپ سے جس پوڑ بیرز جی آہاں جی جی اس سے پہلے بھی بڑھ کریں جی میں سب آپ نے توبہ کو لفظ براہ نینکہ بڑھ سو بڑھے میرے کہند ایشت کر لیاں توبہ from the core of the heart from the core of the heart برموز آگری جنابی سی کوئی باتی یہ تو اس میں آجاتا ہے ہیٹری سر آگری وقت کیوں گنات آگا ہوا ہیٹری 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 یہ بہت ہے پہلی جو بات ساید یہ بہت ہوتی ہے بہت ہوتی ہے الحمدللہ مانے باس پیجز ختم ہوگی آپ کی باتیں پہنچے ہیں ہم کی جو بات ہے سب سے پہلی کہ سب لوگوں کو وہ کام اور زیادہ مل سکتی ہے کسی کو پیسن لینا دیں ایک بندہ تو ہے اس نے اس وقت کراچی کا سفت کرنا ہے وہ جیسا بری واضح ہے اور میں سارے موت تو ہے وہ کراچی میں ہیں اب مجھے جانے کے لیے چوبیس گھنٹے پہ انتظار کرنا پڑے گا اور ایک بندہ بڑی ہے جس کے پاس سوچ سکت ہے وہ آفر بہت ہوتا کراچی رومیٹ کرنے گا سیکنڈ لی کہ قرآن پاک جیسے سورہ نمبر پیدا سوار سوار ہمیں تشریف کریں گے بہت ہوتا ہوتا ہے جیسے نمبر سلیمان کی ریفت ہے وہ جب اس نے آپ تخت لے کر آئے تو وہ تخت لے جن میں ہوتی کا کہ میں لہا سکتا لیکن آپ نے بھمایت نہیں جس سے بھی جلی جائے ایک بندہ اس نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لے سے بھر گرے لہا سکتا بھاک جیسے بھاک جیسے ہمارے پاس ہونے ہی کریں اور ہم ہم جیسے بھاک جیسے کو لے کے اپنے درام کو جلی پاسکیں اپنے بہت ایسے کی ایمیل ہے کہ آپ بہت شکریہ علی جس ساری بابے کاؤ پر مہور ہے میں موترم احباب چنکس پورم کا نائی سب سے پہلے اتفادہ کا شکر داکت کو ہوں تو اس نے مجھے اور آپ کو اس جہاں بیٹھ کر بہتری کی لیئے سے کچھ سیکھتے اور سکھانے کی تو بھی کتاب ملائی اس کے بعد میں چنکس پورم سیارگور کا مشکور ہوں جنرلہ نے موتر پرام کیا پھر میں بابے حرم سرگولہ کی رائیٹریڈی کا مشکور ہوں جنرلہ نے مجھے سارا مہار پرام کیا اس کے بعد میں اس وافشاب کو قابیات بنانے میں سیارگور چنگر آف کامورس سعودی لیوک نہار کا انتہائی مشکور ہوں اور آخر میں میں اپنے کمپیوٹر ریپریٹر عظیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کافی دن میرے ساتھ اس حسنے میں اپنی میند جو ہے وہ کرتا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مختلف نیمی نیمی روپیٹس اپ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ستارک کرم آپ سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ محمد محمد امی اپنے امی میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آج میرے موقع دیا اور ہمیشہ کی طرح ایک نہایت مشکل اور اچھو تھے موضوع آپ نے اتخاب کیا اور اس مشکل کو میاں صاحب نے بہت 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 آسان کر دیا اور ایک ایسے زابی آج ہمیں اپنے زندگی کا از انہوں نے دکھایا ہے جو شاید پہلے ہماری نظر سے پہجل تھا ٹھائم مینجمنٹ ویسے ہی بہت ضروری ہے اور پھر نگے پاک اس محسنہ کے اناظر فرمہ دیکھا جائے تو اس کی اہمیت آج بہت 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 ہمارے صاحب نے پیس ڈسیپلر ڈلائیف ٹائم مینجمنٹ کے صاحب سے اونہ نے گزاری آپ دیکھیں اپنے زباز کو ٹائم دیا اپنے اصحابہ کو وقت دیا آپ نے تبدی کا بھی نام کیا اور اپنی اپادت اپنی اندہ کی حضوری اس میں بھی کمی نہیں کی تو میں بات نے بتاو نہیں دیکھی بلکہ عملی زندگی میں وہ سب کر دکھا رہا ہے کہ وہ وقت جس کی اہمیت اور اس کا قیمت ہونے کا ابھی مینجمنٹ صاحب نے ذکر دیا ہے اس کو کیسے مسر کرنا ہے اس دولت کو ہم نے اپنی کے طریق کیسے استعمال کرنا ہے تو بہت اچھی مفتگو میاں صاحب آپ نے فرمائی ہے میں چاہوں جانے انشاءاللہ ہم واقع فرام کریں کہ چیمبر کے در بھی آپ کی یہی مفتگو دوبارہ ہم دیں تاکہ زیادہ زیادہ بندے اس سے مصطفیت ہو سنے اور جو ماری بزنس مولیٹی ہے اس کو نائم منجمنٹ بار زیادہ 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 بہت 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 خوشتی ہے سلام دعا کے ہی میں محترم پاچھا زکاودین صاحب درہاز کو ملک پلیز وطش کی پلائیں اور دعا سے آج کے پر آنٹ ہے محترم پاچھا زکاودین صاحب محترم پاچھا زکاودین صاحب درہاز کو ملک پلیز وطش کی پلائیں اور دوسریوں کے حوالی اللہ وآن سے نازم قلاقgar طلعا دنا و حلات صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ میں جل السرات المصطبی اللہم خیل صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اللہ وسلم دانتا ہے من سنوں لا طب ایک حقا تن سنوں یا اللہ حقا zeggen ايف آفت اپنے دین کو سمجھنے کی طفیق کا عمل کرنے کی طفیق کا بہت کا صحیح استعمال کرنے کی طبعہ کی طفیق کا یا اللہ نے اپنے اپنے ادا کی طفیق کا ہمارے رسائے پر ہمارے ادا کی طفیق کا اس قلعہ پر ہماری ادا کی طفیق کا کیا اللہ ہماری قدار کو صحیح کر دے ہمارے پرانوں کو صحیح کر دے اپنے ادا کی طفیق کا ربنا تقبل لینہ ادا کی طرف سمیر لگی واتو کا لینہ ادا کی طرف رہیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ابھی پروہان کے فورت باز نیچے نماز کے اہتمانے دوست تصویر کا باج باز ماز ہوگی ہے موسیقی